تاریخ بھائی یہ وائٹ اور سلور جاوہ کی کالونی ہے اس میں تقریباً 40 پلس پیر ہیں تاریخ بھائی یہ میری فان اور ریڈ آئی الوائنو اور اوپل جاوہ ہیں اس میں تقریباً 25 سے 26 پیر موجود ہیں تاریخ بھائی یہ گری جاوہ کی کالونی ہے اس میں تقریباً 35 پیر ہیں اسلام علیکم ناظرین زنین بٹس میں خوش آمدید اس طرف میں جاوہ کی سائٹ اپ میں موجود ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام میں ناغین بھائی کہ ساتھ موجود ہوں کہ ناغین بھائی کا جاوہ کا سیٹ اپ ہے جاوہ کا سیٹ اپ Toast ان کو بتائے جی و سیٹ پی ہے جو میں میں نے کالونی میں بنائی بھی ہے اس میں میں کتنے جاوہ کی کالونی بنائی رہا ہے یہ ایک فسٹ آئی کالونی ہے اور اس کا سائی سپجھots ہے اندازہ 6x 6 دکھائی حضر خوش آมدید ہائے ڈسکی سیول فٹ ہوگی جس میں بیار میری resin اس میں فون جاوا ہے اس میں ریڈ آئی البائنو جاوا ہے اور اس میں اوپل جاوا ہے اس میں تین میوٹیشن میں نے ایک ساتھ رکھی ہیں تو اس کی یہ پچیس پیر کی کالونی ہے اور اب انہوں نے نیسٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے اس میں سمجھ لیں اب یہ ایک لینگ فیمیلز نے شروع کر دی ہے تو ان میں اکثر جو باکس یا مٹھی ہیں لگے دیکھنا ہے آپ تو اس میں ایک لے کر دی ہیں فیمیلز میں اس میں سمجھ لیں بریڈ آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ میری فون کی اوپل اور ریڈ آئی البائنو جاوا کی کالونی ہے پچیس پیر کی تاریخ بھائی یہ کالونی ہے اب اسے آگے آپ جائیں گے تو یہ گری کی کالونی ہے اس کو میں نے تاریخ بھائی سپریڈ رکھا اس کا بھی سائز جو کالونی کا ہے تقریباً سیم ہے اچھا اس میں بھی تینس پیار ہیں تاریخ بھائی اس میں گری جاوا کے اور اس میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے ایک لینگ ہو کر ہیچنگ میں سٹارٹ ہو چکی ہے چکس ان کے آنا شروع ہو گئی ہیں تو اس میں بھی تاریخ بھائی میں نے سمجھ لے باکس بھی لگایاں مٹکی بھی لگایاں یہ دونوں میں بہت اچھی بریڈ کرتی ہیں آپ باکس لگایاں یا مٹکی لگایاں تو یہ دونوں میں بہت اچھی بریڈ کرتی ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ میں نے بہت یہ لگا کے ایک ساتھ چپتا کے لگائی ہوئی ہیں یہ لڑتی بھی نہیں ہیں ان میں لڑائی نہیں ہوتی بھجیس کی طرح اچھا ساتھ میں آپ کی دیکھ رہا تھا کہ بیچ میں آپ نے چھوٹی سی کالونی بنائی لیے لیکن یہاں پہ فی ہے آپ کی جو جوا ندر نہیں آدھی تاریخ بھائی یہ اصل پہ اس میں پتھے کے لیے ہے یہ کالونی جو ان کے پتھے کالونی کے آتے ہیں تو میں اس میں رکھ رہتا ہوں تو سیزن آف تھا تو یہ چنچس کا میرا شوق تھا میں رکھیں ہوتی میں نے ان کو یہاں ٹرانسفر کر دیا اب جس گریڈ آئی کہ پتھے میں یہ شفٹ کرنے ہوں گے تو پھر میں یہ شفٹ یہاں سے کائیں اور کر دوں گا اچھا اسی کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب آپ نے جو ہے مطلب پنکی کے نیچے جو ایک جگہ تھی آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ مطلب ایک کالونی بنائی جی تاریخ بھائی یہ میں نے اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا ہے کہ یہ ہمارا اوہرہیڈ تنکی ہے اس کے نیچے کی یہ جگہ خالی تھی تو میں نے یہاں پر اس کو صرف نیٹ لگا کر اس کو میں نے اس طرح سے یوٹیلائز کیا ہے اس میں بھی میرے سالور کی اور صرف وائٹ کی پھائی تلو نیا ہے اس میں تقریباً اس کیvirات ہیں اٹرات کے 70 گفت ہائی اس کیب صرف و hop group اتراتی تھیل کی ہے اس کی حادت سالور کے حال غنت قرآہ ہے اور چڑانہ ہائیں سرائی تاریب بھائی Ed state defendant اس میں پہنٹیس پیار ہے اس میں وائٹ اور سالور کے پہنٹیس پیار ہیں اور اس میں بھی ؛ بھی At misconception وہ تاریخ بھائی بھیے あلہم دا اللہ فیمیلز نے ایک لینگ کیے ہوئے ہیں اس میں ہیچنگ ڈی سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں چکش بھی ہیں اچھا یہاں کالونی تو ساتھ میں دیکھی رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ہم بریڈ دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس بریڈ پی آرہی ہے آئے ہاں بریڈ دیکھتے ہیں سوشیان آؤ اچھا مطلب ہم یہاں ان کی کالونی میں اندر آ جائیں چونکہ لازمی سی بات ہے کہ جب ہم کسی ہی سیٹ اپ میں آتے ہیں تو بریڈ دیکھے بغیر تو مادہ نہیں آتا بہت سے پریندے ڈیسٹا ہو رہے ہیں یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے اب مجھے بریڈ چیک کر رہے ہیں دیکھیں تاریخ بھائی یہ گیارہ نمبر باکس ہے اس میں میں نے فاؤن کے چیکس فوسٹنگ کیے ہوئے ہیں ماشاء اللہ اس کے لئے بریڈ آئی گی اچھا یہ نیچے جو دس نمبر باکس ہے اس میں دیکھیں یہ انڈے بھی لو نے لے کی ہیں اور اب یہ اوپر آ جائیں یہاں پر ان میں بھی کس طرح جائیں دو نمبر باکس میں دیکھیں اس میں بھی یہ بریڈ آئی گئے انڈے آئی گئے یہ تین نمبر باکس میں دیکھ لیں اس میں بریڈ آئی گئے کہ آپ کو چکس نظر آ رہے ہیں اس میں چکس ہے اسی طرح یہ چار نمبر میں دیکھ لیں آپ اس میں بھی آپ کو اس میں انڈے بھی ماشاء اللہ اس میں بھی 5 میں بھی دیکھ لیں 5 میں 6 میں 6 میں بھی ماشاء اللہ 27 میں اس کی کیا ہے ابھی جو ہوتی ہے کتنے مطلب وہ 6 سے 8 ہنڈے ایک وقت میں تاریخ بھائی دیتی ہیں اگر آپ ڈائیٹ کا ان کا اچھا خیال لٹھیں گے تو یہ اب یہ آپ باکس نمبر دیکھیں 12 ہے اس میں بھی ابھی ایک لیں کیوئے یہ تیرا میں بریڈ آئی گئے اسی طرح سے یہ آپ چودہ چیک کر لیں چودہ نمبر باکس میں مارکنگ کیوئے اندازہ اس سے ریکارڈ مینٹین کرنے میں ہی ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں بیڈنگ سیزن آواز ہونے کا سیگنل ہے ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں سب میں تقریبا مجھا اندینہ رہا یہ باکس میں بچے بھی ہیں اس میں بچے ہیں اس میں بچے ہیں اس میں بھی بچے ہیں اس میں بھی بچے ہیں اس میں بچے ہیں اس میں بچے ہیں اس میں بچے ہیں ایکس ہم کالونی میں ان کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ اکسر پریندے میں بچے ہیں اور مجھے اچھا خاصا ٹائم ہوجاتا ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تاریخ بھائی یہ اصل میں دیکھیں جاوہ جو ہے جاوہ فیملی برڈ ہے یہ کالونی میں ہی زیادہ اچھی بریٹ کرتا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ کیج میں نہیں کرتا کیج میں بہت اچھی بریٹ آتی ہے اور لوگوں نے لگائے میں لیکن جہاں تک جس کے پاس اگر ٹائم کی کمی ہے جوب ہے آپ نے کہا کہ پار ٹائم تو اس کے لحاظ سے یہ کالونی بیسٹ ہے اس میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے سبہ پندرہ سے بیس منٹ مجھے یہ لگتا ہے اور شام کو جب میں آفیس سے آ جاتا ہوں تو مجھے شام کو دو ٹائم دانا چینج کرتا ہوں ایک ٹائم بھی کر سکتے ہیں کالونی میں ایک ٹائم بھی کر سکتے ہیں لیکن میں دو ٹائم کرتا ہوں اس لئے فریش دانا رہتا ہے میں ان کا خیر اچھی کرتا ہوں دانا پانی دو ٹائم چینج کرتا ہوں تو اس سے ان کی بارڈ لیٹری ایک تو تاریخ بھائی نہیں ہوتی ہے مجھے مجھے اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ مطلب اس میں بچوں کا کیا ہوتا ہے مطلب کتنے بچے تاریخ میں یہ ایک پیر جو ہے چھے سے آٹھ اس کی ایفریج ہے عموماً چھے تو نکالتے ہی نکالتے ہیں بچے اور اگر آپ کی پروٹین آپ نے اچھی دیوئے منرل اچھے دیوئے ڈائیٹ اچھی دیوئے تو یہ چھے سے آٹھ ان کی ایفریج ہے یہاں تک کہ نو نو اور دس بھی بعض وقت آجاتے ہیں اور یہ ہیچنگ ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ یہ پالتے نہیں ہیں یہ پالتے بھی نو ہیں تو نو کے نو ہی پالتے ہیں اور الحمدللہ وہ مٹکی سے باہر بھی آتے ہیں نو بچے اب میں اس حوالے پوچھ رہا تھا کہ جیسے یہ جو کوئی بھی جو ہوتی ہیں چوڑیاں وغیرہ اس میں جاوا ہے فنچس وغیرہ سب ان کے لیے نیسٹنگ مٹیریل ہوتا ہے لیکن میں آپ کے پاس دیکھ رہا تھا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ سا نیسٹنگ مٹیر لگا کیوں ہم لوگ تو گدے کی گانس جس کو کہتے ہیں زیادہ وہ استعمال کرواتے تو ایک تو مجھے وہاں وہ دکھائیں اور اس کی کیا افادیت ہے اس حوالے سے بتائیں ٹھیک ہے تاریخ بھائی پہلے تو یہ یہاں پر کراچی میں ایویلیبل ہوتی نہیں تھی یہ پنجاب میں ہوتا ہے اور انٹیریئر سندھ میں ہوتا ہے تو اس کو وہاں پنجاب میں تاریخ بھائی مونچ کہا جاتا ہے اب یہ دو سالوں سے تقریباً کراچی میں بھی لوگوں نے اس کو مغانا شروع کر دیا ہے اب یہ دستیاب بھی ہے پہلے اس کی پرائیس کم تھے اب تاریخ بھائی بڑھ گئے ہیں اب یہ تین سو بیس روپے کہیں تین سو روپے تو یہ فنچس کے لیے لف برڈ کے لیے بیسٹ نیسٹنگ میٹیریل ہے میں سمجھتا ہوں تاریخ بھائی اس سے بہتر نیسٹنگ میٹیریل کوئی نہیں اس کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ مٹکی نیسٹنگ چینج کرتے ہیں تو یہ اس کو دھو کر آپ دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں اچھا یہ بلکل صاف اسی طرح کی ہو جاتی ہے اچھا کیونکہ جو عموماً ہمارے پاس تو ہوتی وہ تو خراب ہو جاتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کو دیکھیں یہ اس کو پھیکنا نہیں پڑتا ہے یہ میں نے نکالی بھی ہیں اور رکھی بھی ہیں میں دوبارہ وہ use کر لیتا ہوں یہ آپ دھویں گے اور دھو کر آپ دوبارہ لگا جائیں تو اس لحاظ سے سمجھ لیں یہ کوئی خاص مہنگی نہیں ہے یہ آپ کے پاس خراب نہیں ہوتی ہے یہ دھول کے دوبارہ لگ جاتی ہے اور یہی کنڈیشن نکلتی ہے بلکل سیم ایس 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 ٹھیک ہے تو یہ تاریخ بھائی نیسٹنگ میٹیریل ٹھیک ہے اب میں اس حوالے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ ان کو جو مطلب کیا دے رہے ہیں کیا چیز کھانے کو دے رہے ہیں اس حوالے سے مجھے تاریخ بھائی اس میں دیکھیں یہ ان کی سیڈ میکس ہے اس میں سات کسیم کے آئیٹم ہے دیکھیں یہ جاوہا جو ہے نا رائز بڑھے انڈونیشن بڑھے اور رائز اس کا پسند دیدہ شمیل اس میں یہ چامل بہت زیادہ بوائل کر کے بھی اور ٹوٹا بھی تو ہم اپنی سیڈ میکس میں اس کو شامل کرتے ہیں تو دیکھیں یہ اس میں آٹھ آئیٹم ہے اس میں باریک کنگنی ہے موٹی کنگنی ہے لال کنگنی ہے اور فنچ باجرائے کنیری سیڈے بھمکے بیجیں اور ٹوٹا چانوال دیکھیں ٹوٹا چانوال یہ بہت زیادہ شوق سے آپ کو ایک ذرہ بھی اس میں چھل کے دوسری چیزیں مل جائیں گی ٹوٹا چانوال نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہیں تو یہ سیڈ میکس کے حوالے سے یہ مطلب اب میں اس طرح کی فیڈ میں نے بازار میں تو نہیں دیکھی مطلب یا تو یہ آپ خود بنا رہے ہیں یہ خود بنانا پڑتا ہے اس کو ریچو سے چار کے جی اگر آپ نے باریک کنگنی لیے تو میں چار کے جی اس میں ایک وال موٹی کنگنی لیتا ہوں دو کے جی باجرہ ایک کلو بھنکے پیجیں اور ایک کلو کنیری سیڈے اس میں اور سردیوں کے حوالے سے جب سردیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں لال کنگنی ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کے پاس یہ دیکھ رہا تھا جس کو میں شاید جائی کہہ رہا تھا یہ کیا چیز ہے یہ اچھا تاریخ بھائی یہ ایک جائی کی طرح چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی پر یہ جائی نہیں ہے یہ پیڈی سیڈ اس کو کہتے ہیں منجی اور دھان بھی اس کو کہتے ہیں اس میں چانوال کا دان ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تاریخ بھائی یہ اس کو سیڈ مکس میں شامل نہیں کیا جاتا اس کو الگ دیا جاتا ہے یہ سمجھ لیں اس کی فیوریٹ ڈیش ہے جاوہ کی جو پیڈی سیڈ ہے یہ اس کی فیوریٹ سیڈ ہے یہ دانے سے پہلے یہ ختم کرتی اور کھاتی ہے یہ بہت زیادہ شوق سے کھاتی اس کی فیوریٹ سمجھ لیں یہ غزہ ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ ایک الگ برتن میں اس کو دیں گے سیڈ مکس میں اس کو شامل نہیں کریں گے ہاں میں آپ کے مطلب کالونی میں دو تین کی برتن دیکھ رہا تھا الگ الگ تو اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ ایک میں آپ نے فیٹ رکھی ہوئی جی ایک میں آپ نے یہ رکھا ہوا تھا جی اچھا اسی کے ساتھ میں ایک سوٹ فوڈ دیکھ رہا تھا آپ کے پاس جی تاریخ بھائی یہ اس میں دیکھیں وائٹ تیلے اور بلیک تیلے اور اس میں علسی ہے اور سرسو کے بھیج ہیں یہ سوٹ فوڈ بھی ہے اب اس حوالے سے ناจะ میں بھی تھوڑا سی کونٹریٹی کے حوالے سے بتائیں کہ ہم مزان ہے یہ آدھ آدھ پاو آپ آدھ پاو اس میں بلیک تیلے اور اس میں وایٹ تیلے اور سوڈ سرسو یہ ہم مزان ہے ہم مزان ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک تو آپ کا سمجھ لے ہیں سوٹ فوڈ ہے یہ مرے حساب سے تو یہ بیڈنگ فارمولا ہے یہ بیڈنگ فارمولا بھی ہے یہ بیڈنگ فارمولا بھی ہے ابھی جس طرح کنیری کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اب ہم پہلے جیسے سردیاں آتی ہیں تو ہم اپنے میں جیسے اوگرومو رکھے ہوں ہیں تو ہم کیا کرتے تھے دانے میں جو ہے کنیری سیڈ ڈال دیتے تھے اب لیکن اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اس کو شامل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو اگر جیسے یہ آپ نے رکھا ہوا ہے یہ اس سے کم از کم آدھی قیمت میں ہے بلکل ایسا ہے اگر ہم یہ شامل کریں تو کافی فائدہ ہوگا بلکل لیکن یہ میں الگ سی دیتا ہوں یہ میں شامل لوگ شامل کرتے ہیں سیڈ میکس میں لیکن میں الگ دیتا ہوں تاریخ بھائی الگ سے بینیفیٹ اس کا زیادہ ہے ان کی جتنی کونٹی دیم کو چاہی ہوتی ہے وہ یہ آپ کیا کنٹینیو دیتے ہیں یا مطلب چھوڑ کے دیتے ہیں تاریخ بھائی دیکھیں کنٹینیو تو کوئی بھی چیز نہیں دی جاتی بیلنس ڈائیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دن چھوڑیں گے دو دن دیں گے دو دن چھوڑیں گے ویک میں تاریخ بھائی سردی میں دو سے تین دن یہ دیتا ہوں ٹھیک ہے ویکلی آپ دو سے تین دن دیتے ہیں لیکن بیڈنگ سیزن میں بلکل اور آف سیزن میں جب بریڈنگ سیزن نہیں ہوتا تو ہفتے میں ایک مرتبہ بھی میں لازمی یہ دیتا ہوں اچھا 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 نہیں بھائی اب اپنا نام نمبر اور لوکیشن بتائیں اور آپ کے پاس کیا کچھ مل جائے گا تاریخ بھائی میرا نام ہے محمد نعیم اور میرا نمبر ہے 0333 228037 اور لوکیشن ہے لانڈی نمبر ایک کی تاریخ بھائی یہاں یہ ہائی سکول ہے نیریسٹ اور یہ سامنے جو ہے فائر سٹیشن ہے یہ لانڈی ایک نمبر کلاتا ہے اور مطلب سیزن میں آپ کے پاس کیا کچھ مل جائے گا سیزن میں ابھی ایک ڈڑھ مہینے کے بعد تمام پٹھے ایویلیبل ہوں گے خون کے بھی گری کے بھی وائٹ کے بھی اور سلور کے بھی بہت شکریہ